پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ قبیلے کی تعداد زیادہ ہے ہمارے ہیں جوامر زیادہ ہیں وہ کہتا ہمارے ہیں جوامر زیادہ ہیں یہ آپس میں بیعث مباسا ہو گیا انہیں کہا چیزے کاؤنٹنگ کرتے ہیں چاہتا ہے آپ کے قبیلے کے کتنے شجاہ لوگ ہیں گینہ ہیں ہاں جی اتنے بنے تم بتاؤ تمہارے کتنے ان کے کام نکلے ہمارے جنگوں کے اندر بڑے ماریں گے ہمارے اتنے شجاہتے جنگوں میں مارے گئے تو پھر کیا کریں لہذا ان کے قبریں بھی جا کے گنتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک اگر تم اپنی قبریں گنوں گے ہم بھی اپنی قبریں گنیں گے تو قبرستان پہنچ گئے اب یہ نظارت دیکھ کر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے آیات ناظر کر دی سورة تقاسر ناظر کر دی حلاقت میں ڈال دیا تمہیں کسرت کے فخر نے حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی قبروں کی زیارت شروع کر دی اس نیے سے قبر کی زیارت کرتے کہ قبر کی فنا دیکھ کر ہم اپنے آخرت کی بقا کی تیاری کریں اس قبر سے سب سیکھیں بجائے اس کے کہ جو قبر عبرت کا مقام تھا اس سے تم فخر کرنے پہنچ گئے ہوجی دیکھو یہ ہمارے پانسو دیکھو یہ مجاہد پڑھیں یہ ہمارے اتنے جنگجو پڑھیں تو جو قبر آپ کو آخرت یاد دلاتی تمہاری اپنی فنا کو یاد دلاتی کہ تمہارے بڑے بڑے جنگجو اس موت سے بچ نہیں سکے ہم کیسے بچ سکیں گے لہٰذا تم اس قبر کی تیاری کرتے لیکن تم کتنے غافل ہو الحاق و متقاسر یہ کسرت کی حرس نے تمہیں غفرت میں ڈال دیا غفرت میں ڈال دیا حتی زورتم المقابر یہاں تک کہ تم نے جقبریں جا دیکھی تو گویا کہ یہ اللہ نے ڈانٹا کہ قبر دیکھنے کی نیت تمہاری یہ ہونی چاہیے تھی یار قبر کی دیکھنے اس لئے جا لے تاکہ ہمیں آخرت یاد آ جائے تبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا لیکن اب میں تمہیں کہتا فَحضورُوحَا قبروں کی زیارت کیا کرو کیوں فَإِنَّا تَذَكِّرُ آخرَةَ کہ یہ قبرِ آخرت کو یاد دلاتی ہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں لہذا قبرستان کبھی کی بجائے کرو قبروں کی فنائیہ دیکھو یار یہ ہم سے زیادہ خوبصورت تھے ہم سے زیادہ قوی تھے ہم سے زیادہ مالدار تھے ہم سے زیادہ زی حسب تھے اور آج دیکھو یار بٹی گھڑھیر برہے میں یہاں کوئی خبر نہیں لیتا میری کیا حیثیت ہے اس قبر کے اندر کیا پوچھ ہوگی کیا پوچھا جائے گا کیا تیاری کرنے اس کے لیے یار من نے اس پہلے پہلے مجھے تیاری کر لینی چاہیے من رب کا کا سبق یاد کرلوں من نبی کا کا سبق یاد کرلوں مادین کا کا سبق یاد کرلوں یہ تین سوال پرچے کے یا پہلے سے میں تیار کرنوں تھا کہ قبر میں اگر گیا تو میرا دم نہ گھٹے اور وہاں سوالوں کو جواب دے دوں تو جنت کی کھڑکی کھول جائے تو مزے کے ساتھ سوتا رہوں وہ تو اس لئے قبریں تھیں اور یہ ظالم قبروں کی زیادت کر رہے ہیں فقر کے لیے اس لئے فرمایا فرمایا کہ ہرگز نہیں آن قریب تمہیں پتہ جل جائے گا بعد جب تم پر موت تاری ہوگی اور موت کے سارے حالات سامنے آ جائیں گے جنت دوزہ کے مقام جب کھل جائیں گے اور اب توبہ کا دروازہ جب بند ہو جائے گا اب تمہیں پتہ جلے گا کلہ صوفت عالمون ہرگز نہیں آن قریب تم جال لوگے سمہ کلہ صوفت عالمون پھر ہرگز نہیں آن قریب تم جال لوگے جب قبروں سے اٹھو گے اٹھ کے میدان حشر کے اندر جاؤ گے تو سارا نظارت دیکھ لوگے کہ یار مرنے کے بعد تو ایک نئی زندگی شروع ہو گئی زندگی شروع ہو گئی اس سے تو ہم کہتے ہیں انتقال ہو گیا فلان کا انتقال ہو گیا انتقال کا مطلب ہے کہ ایک عالم سے منتقل ہو کر دوسرے عالم میں چلا گیا فلان نہیں ہوا وہاں دوسرا عالم شروع ہو گیا ٹرانسفر صرف ٹرانسفر ہو رہا ہے جیسے خود انسان جو عالم ارواز سے ٹرانسفر ہوتا ہوا باپوں کے صلبوں میں آیا باپوں سے ٹرانسفر ہو کر مو کے رحم میں آیا مو سے ٹرانسفر ہو کر دنیا کی عالم میں آیا دنیا سے ٹرانسفر ہو کر اب قبر کے اندر جائے گا قبر سے ٹرانسفر ہو کر عالمِ برزق میں پہنچا اور برزق سے پھر عالمِ معاشر میں جائے گا اور عالمِ معاشر میں جب فیصلے ہو جائیں گے یا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یا ہمیشہ ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے گا تو یہ ٹرانسفر اس سے امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ انسان عزلی تو نہیں ہیں عزلی کا مطلب جو شروع سے ہو وہ صرف اللہ کی ذات عزلی ہے جو شروع سے ہے جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا انسان عزلی تو نہیں ہیں لیکن انسان جب وجود میں آ جاتا ہے تو وجود میں آنے کا عبد ہی ہو جاتا ہے اب فنہ نہیں ہوگا اب یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یہ پہلے سے نہیں ہے بعد میں اللہ نے اس کو پیدا کیا لیکن جب یہ پیدا ہوگی اب یہ فنہ نہیں ہوگا یہ عالم ٹرانسفر ہو اس کے ہوتے چلے جائیں گے یہاں تک جنت دوزق میں پہنچے گا اور یہ سمجھے تو قبریں تو اس لیے تھیں کہ وہاں دیدار کر کے قبر کا ہم سابق لیں کہ یار کل کو میں نے بھی ایسے بننا میرا باپ مر گیا میرا باپ زیادہ مجھ سے قابل تھا مجھ سے زیادہ طاقتور تھا مجھ سے زیادہ عمر گزاری اببا کی قبر پہ جا کے اپنی موت کا صور کرے گا تو اس کو قبر کی تیاری آسان ہو جائے گی اس لیے فرمایا کلہ سوفا تعالیمون سمہ کلہ سوفا تعالیمون کلہ لو تعالیمون علم اليقین پھر تمہیں ضرور آخرت میں نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے جو تمہیں نعمت دی آتی اس کا سوال کیا جائے گا جو میں نے بتایا جسمانی نعمت آرامی نعمت اور احترامی نعمت یہ نعمتیں دنیا میں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان کے بارے میں آخرت میں پوچھ بھی ہوگی کہ تمہیں ہم نے اچھی صحت دی تھی جوانی دی تھی تمہیں اچھی صحت و جوانی کو کہاں خرج کیا تمہیں لمبی عمر دی تھی اس لمبی عمر کو کہاں کھپایا تمہیں ہمیں مال دیا تھا مال تمہیں کہاں سے کھپایا مال دیا تھا تمہیں مال کو کہاں خرچ کیا تو گوئے کہ ایک ایک چیز کا سوال آخر میں کیا جائے گا نعم تک سو اس لئے کہا تو گوئے کہ دنیا میں انسان مال کے حرس کی وجہ سے اس حرس کی وجہ سے انسان جائے اس ساتھ اخر بھی سے غافر ہو جاتا ہے اور دنیا کے مال کی حرس میں لگا رہ جاتا ہے